بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات سامعین اکرام آج کل کے حالات کے اعتبار سے کوئی ضروری باتیں آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شہر پسند اناصر شہر میں آتے ہیں اور شہر میں فتنہ و فساد مچانا چاہتے ہیں اور پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم اپنے آپ کو قابو میں رکھیں صبر و تحمل سے کام لیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں اگر کوئی مسجد کے سامنے پہنچ کر ہانومان جالیسہ کا بھجن گاتے ہیں تو آپ حضرات خصوص النوجوان صبر سے کام لیں اس کا کوئی جواب نہ دیں بلکہ اہل محلہ اور محلے کے ذمہ دار مسجد کے ذمہ داروں کو اس کی اطلاع دیں اور پھر وہ لوگ پولیس کے ذریعے اس کو نمٹ لیں گے جب بھی کوئی اس قسم کا واقعہ پیش آتا ہے اور کوئی بھی فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے شریعت کے خلاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں گستاخی کی الفاظ کہتے ہیں تو اس موقع پر ہمارے نوجوان مشتہل ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک بڑا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سبر سے کام لیں تحمل سے کام لیں برداشت کریں خصوصاً نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ ایسے موقع پر آپ حضرات سکون سے رہیں اور جو آپ کے بڑے ہیں ان کو اطلاع دیں محلے کے بڑے یا پولیس کو اطلاع دیں یا ہم کو اطلاع دیں تو انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم کار روائی کریں گے اور پولیس قانون کے مطابق اس کو روکیں گے شر پسندوں کو جو ان کے مناسب ہے ان کو سزا دیں گے تو اس بنا پر آپ تمام حضرات سے اور خصوص النوجوانوں سے ایسے موقع پر مشتہل ہونے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں بچائے رکھیں آج کل کے حالات ایسے ہی ہیں خصوصاً لوڑی سپیکر کے نام سے کچھ لوگ شہر میں فتنہ مچانا چاہتے کہ لوڑی سپیکر وہ نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہنومان جالیسہ اور اس کا بھجن گاتے ہیں مسجدوں کے سامنے اور پھر مندیروں سے مندیروں سے بھی اس کی آواز بہت ہی زیادہ اونچی آواز میں اس کو ڈالنا چاہتے ہیں تو اس بنا پر بھی آپ حضرات خصوصاً ان حالات میں بہت دور رہیں اپنے گھروں میں رہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی طرف رجوع فرمائیں اور خدا سے دعا کریں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنے قدرت سے ان تمام شر پسند اناثر کو ختم فرمائیں گے اور اس ملک میں اور خصوصاً ہماری ریاست میں امن و امان قائم رکھیں گے اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائیں گے اور دوسرے برادران اسلام کو بھی یہاں برادران وطن کو بھی یہاں امن سکون کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا ہم ان کے ساتھ بھی پیار و محبت سے رہیں اور ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں بلکہ ان کے ساتھ بھی بھائی چارگی سے بھائی چارگی کا معاملہ کرتے ہوئے ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لئے بہت ہی سکون کا اور امن کا ماحول پیدا فرمائیں گے اور ہمارے ملک میں خصوصاً ہمارے ریاست کے اندر انشاءاللہ کسی بھی قسم کا کوئی فتنہ فساد نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اور ہم سب کی دعاوں کو اللہ قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اچھا ہے ان حالات پر کمیشنر اور پولیس سے کچھ ہے رجوع کر ہم نے کمیشنر آفیس سے بھی بات کی ہے انہوں نے بھی بہت ہی ہم کو تیقن دیا ہے کہ انشاءاللہ کوئی قسم کا وہ فتنہ نہیں ہوگا بلکہ جو بھی ایسے فتنے کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے ہم ان سے نمٹ لیں گے جبکہ کوئی پبلک میں سے کوئی اس قسم اس کے خلاف اپنے ہاتھ میں قانون لے کر کوئی گڑڑڑ نہ کریں پولیس نے بھی پولیس کمیشنر نے بھی ہم کو تیقن دیا ہم کو یقین دلایا انشاءاللہ وہ بھی برابر اس کی کوشش میں کہ شہر کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی فتنہ نہ ہو مساجد تک لوڈ سپیکر کے طالب سے جو ڈیوائز پہنچانی کی بات ہو رہی کیوں وہ آواز کو آزان کی آواز کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ڈیوائز بنایا گیا ہے اور جو آلہ بنایا گیا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے اعلان بھی کیا تھا ڈیوائز بنایا گیا ہے کہ تمام مساجد والے اپنے مسجدوں میں عامل فیر میں اس کو لگائیں اور آواز کو کنٹرول کریں تو ایسے حالات میں تمام مسجد والوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ ڈیوائز حاصل کریں فوری حاصل کریں جس سے آواز کنٹرول ہوتی ہے حکومت کے قانون کے مطابق آواز ہوتی ہے اور حکومت کے قانون سے زیادہ وہ آواز نہیں پہنچتی اس بنا پر فوراً وہ ڈیوائز حاصل کریں وہ آہوجہ کمپنی کے ایک شخص ہیں سبیل نامی ان کے پاس مل جائے گا اگر آپ تحقیق کریں تو ان کا نمبر بھی ہم آپ کو دیں گے تمام مساجد کے ذمہ داروں سے ہم گزارش کرتے ہیں خصوصاً شہر بنگلور کے اور بنگلور کے اطراف وہ اکناف بلکہ پورے کرناٹک کی مسجدوں والوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ فوراً اس کو حاصل کریں اور اپنے مسجد کے امری فیر میں اس کو لگائیں تاکہ آواز کنٹرول رہے اور پھر وہ حکومت کے قانون کے خلاف آواز بولند نہ ہونے پائے تو ایسی صورت میں ہم پر کسی قسم کی کوئی گرف نہیں ہوگی کوئی مواخضہ نہیں ہوگا ہم سب بلکل محفوظ رہیں گے شر پسندوں کو اس کا موقع نہیں ملے گا یہ غلط ہے بہرحال احتیاط کرنا چاہیے احتیاط کرنا چاہیے جب آپ جب آپ کے لئے مسجدوں کے لئے اور ہم سب کے لئے سکون کی تاکہ ہم کو حاصل ہو پیشا ڈیوائز بنایا گیا ہے اور آلہ تیار کیا گیا ہے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے اور اگر اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں تو پھر پریشانی کے باعث بنے گا جہاں آبادی کم ہے یا زیادہ ہے ہر مسجد میں اس کو لگا لینا چاہیے اس کی قیمت بھی کو زیادہ نہیں ہے ایک ہزار دو سو روپے ایک ہزار دو سو روپے میں مل جاتا ہے وہ مسجد کے ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ اس میں غفلت نہ برتیں اور تاخیر نہ کریں فوراً اپنی مسجدوں کے عملی فیر میں اس کو سٹ کر لیں ہم تو منع کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ باہر کا الورڈ سپیکر آن نہ کریں دوسری دعاوں کے وقت میں سلام پڑھنے کے وقت میں تقاریر کے وقت میں جمعہ کی خدبے کے وقت میں بھی باہر کا الورڈ سپیکر آن نہ کریں جو خدبہ ہوتا ہے مسجد میں رہنے والوں کے لئے اور جو کچھ بھی دعائیں سکھائی جاتی ہیں مسجد میں رہنے والوں کے لئے اور پھر میں کیا کہوں گا دوسری چیزیں میں جو بھی ہوتی ہیں وہ اندر رہنے والے پڑھتے ہیں باہر والوں کے لئے نہیں باہر والوں کو سکھانا ہے تو ان کو اندر بھلا کر سکھائیے پڑھائیے ان کو تو اب باہر کا میک نہ ڈالیں موسیقی